یو پی کے جہنگیر آباد میں آل انڈیا فیر پرائیس شوپ ڈیلر جن پدیہ سممیلن کا آئیوزن کیا گیا جس میں سبھی تحصیلوں کے کوٹے داروں نے بھاگ دیا کوٹے داروں نے اتر پردیس شاشن پر اپیقشا کا آروپ لگاتے ہوئے اپنی ساتھ ستری مانگوں کو پورا کرنے کی مانگ رکھی کس مقصد سے کیا جا رہا ہے ہماری کوئی نئی مانگ نہیں ہے ہماری وہ مانگ ہیں جو بھارت سرکار دوارہ ہم لوگ کو دی گئی ہیں راہ اتر پر دیسکندر آشٹیک خات سوک شادینیم لگا ہوا ہے جب پورا دیس ایک ہو سکتا ہے ایک دیس ایک ٹیکس ہو سکتا ہے اسی پرگار ہمارے کوٹے داروں کو بھی سرکاری کرمچاری کا درجہ دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ میں دو چوہ روپے پرتی کونٹل کمیشن پردان کیا جائے اور جو ہماری راشن کی دکانیں ہیں ان کا کرارہ اور بجلی کا بل اور اس کے ساتھ میں جو ہمارا توڑنے والا ہے ہمارا اس کا بھی ماندے بھارت سرکار ہم کو دیئے اس لئے ہم سب لوگیں اکھٹا ہوئے ہیں پورے جنپد کی ساتھوں تحصیلوں کے لوگیں اکھٹا ہوئے ہیں اور پورے جنپد میں سبھی تحصیلوں میں اس پرکار کے کارکرم باہدیت کی جانے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک بڑا کارکرم بلند سہر میں ہوگا ہے اور بلند سہر کے بعد میں لکنوں میں بہت بڑا دنیا موڑے سنگڑھن کے مدد سے رکھا گیا کیا نام آپ کا میرا نام راجتہ پردشی کس پس میں آپ میں راجتے سے جی وہ سنگڑھن کا اتر پردیش کے بلیہ جلے میں سکسک سنگ گڑوار بی آرچی کے پریڑنا ایپ کے ویرود میں سکسکوں کا جوردہ دھرنا پردشن ہوا اور کہا کہ ہم لوگ پریڑنا ایپ کسی بھی قیمت پر لاغو ہونے نہیں دیں گے اس کے لئے ہم کوئی بھی قیمت چکانے کو تیاریں ہم لوگ سکسا کا اپمان برداشت نہیں کریں گے مہا منتری اتر پردیشی جو نے رہا ہے اس کو پورو مادنے سکسک سنگ جنپت پلی ہے یہ کس پر کا کھا ہے دھرنا پرداشتن ہے یہ پریڑنا کے پریڑنا ایپ جو سرکار لگانے کی سوچ رہے ہیں ہم اس کے ویرود میں دھرنا پرداشتن لگائے ہیں تاصل اصطری جی اگر آپ کی مانگیں نہیں آگے پورو اگر آپ کیا کریں گے ہمارا پرامتی نیتکت ultimatum دے دیا ہے یہ جو کارکرم چل رہے ہیں 19 سے 23 تب یہ پنوات چلتے ہیں چل رہے ہیں اس کے بعد 28 سکمبر تب ہماری مانگوں پر دھیان نہیں دیا گیا تو جنپت پر بیسک شاہدی کاری کاریالے پر مشال دھرنے کاریو ملکے جائے گا اس کے بات اگر بھی ہماری سرکاری سکر بھی ہماری بات نہیں مانتی ہے تو ہمارے پردیشی نیتکتوں کا جو آدیش ہوگا ہم اس کا پالن کریں گا ہمیں پرچے بتاتے ہیں ہمیں پرچے بتاتے ہیں ہمارے ادھیاپک ہمارے جھیلے سرک پردیش کے سارے ادھیاپک جو ہے بیسک شکشہ بیواک کے سب ہی ادھیاپک جو ہے منو یوگ سے پڑھاتے ہیں لگم سے پڑھاتے ہیں اور ان بچوں کو پڑھاتے ہیں جو سادن بیہین ہیں اور ہم سمس سادنوں میں جیتنی چھمتا ہے بہتر کرنے کا پریاس کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگوں پر شک کیا جاتا ہے تو ہم لوگ کے آتما دکھی ہوتی ہے ہم لوگ منو یوگ سے کام کرتے ہیں سب لوگ بہتر کام کر رہے ہیں پھر بھی جو ہے ہمارے اوپر شک کیا جا رہا ہے دکھ اس بات کا ہے پریڑا ایپ جو ہے یہ ہمارے اوپر ایک کلم کے روک میں تھوپا جا رہا ہے کیا اور بیباغوں میں پریڑا ایپ کیوں نہیں لاغو ہوتا کیا ہم ہی لوگ سب سے نچلے استر کے گریہ ہو گئے ہم لوگ گروہ ہیں ہم لوگ بالکوں کا دیکھتے تو نکارنے کا پریاس کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور ہم لوگوں پر شک کیا جائے گا تو یہ بتائیا ہماری منہ حصیتی کیا ہوگی ہم کیا پڑھائیں گے اگر ہمارے اوپر شک کیا جائے گا تو ہم کیا پڑھائیں گے ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے ہمارے بچے کیا سوچیں خبروں میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے دیوریہ کی جہاں پر پولیس نے مخبر کی آدھار پر چار سو ستر پیٹیا شراب برامد کی ہے جن کی قیمت پیتیس لاکھ روپی آنکی جا رہی ہے دیگت کئی دنوں سے عویر شراب برانے والوں کے بیرد پولیس دورہ کاروائی کیا رہی سممند میں بھی دو دن پہلے لگ بھگ اکیامل لوگوں کو گرفتار کر اور ان کے قبجے سے ایک ہزار لیٹر سے زیادہ کی عویر شراب اور سیکڑوں کنتل لہن نسٹ کی گئی تھی اسی کرم میں کل پولیس کو جانکاری ہوئی کہ تھانہ لار چھیتر میں ایک بھٹے پر عویر شراب کا نسکرشن ہو رہا ہے اور وہاں جانے پر یہ پایا گیا کہ اس بھٹے پر نسکرشن نہیں ہو رہا تھا بلکہ رومیو کریجی ہریانہ کی نرمیت شراب وہاں چار سو ستر پیٹی برامد ہوئی اس کے رانوہ اتر پردیش کی ایک شراب ببلی بنتی نام سے ہے اس سے سمبندھت ریپر اس سے سمبندھت شیشیاں برامد ہوئی اور تمام عویر شراب کے پدارت برامد ہوئی جس سے یہ پرتیت ہو رہا ہے کہ رومیو کریجی کی شیشیاں کھول کر کے اسے یوپی کے ببلی بنتی نام سراب یہاں برائی جا رہی تھی اس کی شیشیاں اس کے ریپر اس کے ہر نے سامگری ستاہ افرمیشن کرنے والے پدارت برامد کر کے جو قریب 35 لاکھ کی یہ برامد کی ہوئی ہے جس کی مارکٹ کیمت 35 لاکھ روپے ہے چار سو ستر پیٹی رومیو کریجی کی اسے یہ ایک کروڑ کے اوپر لگمک ایک سیسی سے دو سے ڈھائی گنا دو سے ڈھائی سیسی برامد کرنے کی کاروائی ان کے دوارہ کی جا رہی تھی اور اس میں پانچ ابھیقتوں کو گریفتار کیا گیا ہے ان ابھیقتوں کے برود گنگیسٹر ایٹ کے تحت شکر کاروائی کی جائے گی خبروں میں بات کرتے ہیں آگرہ کے جہاں پر ہندوستان سمچار پتر نیزی کاری کرم میں شامل ہونے آئے اتر پردیش کے مکھیے منتری یوگے ادھائی تینات اچانک آگرہ کے کلکٹری ایٹ کارالیے کا نیرکشن کرنے پہنچے مکھیے منتری نے کلکٹری ایٹ کا نیرکشن کر ادھائی کاریوں سے وارتالاب کی وہی سیکڑوں کی سنکھیا میں پیڑیت لوگ ورش پولیس ادھائی اکس جلہ ادھائی سے ملنے آئے تھے لیکن مکھیے منتری یوگے ادھائی تینات جی کے آنے پر پیڑیت لوگوں کو کلکٹری ایٹ کے اندر نہیں جانے دیا خبروں میں بات کرتے ہیں بہرائیت کے جہاں پر 21 ستمبر انڈو نیپال ڈیشٹک لیول جوینٹ اور اوڈیشنل کمیٹی کی باونوی بیٹھک سمپن ہوئی جس میں نیپال سائیڈ سے پولیس ادھیاکس نیپال پولیس بانکے ویر بہادر سنگھ انیہ سمبندیت ادھیکاری موجود رہے وہی میرٹ میں ایک اسپطال میں سنکھی یوک نے صرف اس لئے تبر توڑ فائرنگ کر ڈالی کیونکہ اسپطال کے اسٹاپ نے اسے آئی سیو میں کیک کاٹنے سے روکا تھا گصے میں آ کر سنکھی نے اسپطال میں فائرنگ کر دی گنیمت رہی کہ گولے کسی کو نہیں لگی سوچنا پر پہنچی پوچھ نے دو لوگوں کو گرفتار کر دیا ہے تھانا گنگر چیتر میں ایک اسپطال پڑتا ہے ایپس نووہ وہاں پر ایک آباد پتر اللہ بندے رام توپاپور انچولی تھانا چیتر کا نوازی بھرتی تھا اس کے کچھ مطر اس کا ایک بڑے بنا رہے تھے وہاں پر شور شرپا ہونے کے کاران جو اسپطال پرشاشن نے منہ کیا تو یہ دو لڑکے ایک انوج کتراترپال اور ایک مونو انوج رہنے والا ہے توفاپور کا مونو کا ابھی پتہ پتہ نہیں ہے تو ان دونوں کو جب منہ کیا گیا تو یہ وہاں سے چلے گیا اور انہوں نے دو گھنٹے بعد آ کر اسپطال میں جو ہے گاڈ اتیادی سے بحث کی اور فائرنگ کی تو اس میں گنگا نگر تھانا پر ایک مقدمہ لکھ لیا گیا ہے اپرا سنکہ 403 323-504 اتیادی تھارہوں میں اور اس میں پولیس اسپطال اور جو بھی اس پرکار کے سنسطان ہیں ان کی سورچہ کے لئے کٹی بد ہے اور اس پرکار کی جو بھی کھلے میں اس پرکار کی کوئی گندہی کرتا ہے یا فائرنگ کرتا ہے اس سے بہت سکتی سے نپٹا جائے گا ان کی جلدی گرفتاری کر ان کو جیل بجھا جائے گا مراد آباد کے مونڈا پانڈا تھانا چھیتر میں اس سمی ہڑکم مچ گیا جب ایک پتا پتر کے اوپر کچھے دیوار بھر بھراب گر گئی اس حادثے میں مجدور گمبر روپ سے گھائل ہو گیا جبکہ اس کے بیٹے کی موقع پر ہی موت ہو گئی ماملہ یہ ہے کہ جو ہے جو ہے گھر کچھا گھر ہے جر جر حالات ہیں اور یہ جو ہے ان کے اوپر دیوار گر گئی دونوں باب بیٹوں کو اوپر اور اس میں ایک لڑکی بھی دمی ہے لڑکی کی بھی کبھی گمیر جو اٹھا یہ لڑکا ایک سپائر ہو چکا ہے اور باپ کو جلہ مرادواز اسپدال لے گئیں اور حالات زیادہ خراب ہیں مکان برکل کچھا ہے گریبی بہت ہے جو ختم ہو ہے اس پر کیا نام ہے اس کا نام نسیم نسیم سبیر سارے کتنے بچے دو بچے دو ہیں اور ایک خود سویم سبیر دو اس میں لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا ایکسپائر ہو چکا اور ان کے باپ کے بیچ کافی چوٹ آئی ہے سبیر حسین کے جنہیں مرادواز لے دیا چکے یہ بچے جو ختم ہویا اس کا جمہ دار کون ہے سرکار یہ سرکار جو ہے یہ کچھے جو مکان ہیں جر جر حالات ہیں یہ حالات ایسے سرکار نے بنا رکھ کہ بار بار یہ کہنے پہ بھی ان کا نام سوچی میں کیوں نہیں آیا بار 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 یہ بتا دیتے ہیں سکرٹری سے کو سوچی میں بتا دیتا تو یہ حالات سرکار ہی بنا رہی ہے جو نہیں ہو پا رہا یہ گئی ہے پتر پردیش کے بریلی بیہار پرچوں کی انچاز دیویندر سنگھ کے پتر سورب کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی سوچنا پر پہنچی پولیس ادھیکاری موقع پر پہنچے پولیس کرمیوں نے بتا کہ گھٹنا کے دوران ہو رہی باریس میں پانی بھرا ہوا جس کی ایک للکار پر کبھی بیہار بھی کانپ جایا کرتا تھا وہی پروے دسیو اب پی ایم موڈی کے گنگان کرنے میں پرہج نہیں کرتے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چمبل کے خوخار دسیو سردار ملخان سنگھ کی جو ان دنوں پی ایم موڈی کے کاریوں مدی پردیش کانگریس میں گھٹ بازی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے کڑی چیتاؤں نے دینے کے باوزود بھی گھوالیر میں گھٹ بازی سامنے آئی ہے جنہے پرباری منطری اممگ سنگھور کے سامنے آج ہنگامہ ہو گیا وہ کانگریس کے کارالیے میں بیٹک لے رہے تک کاری کرتاؤں نے دوسرے کاری کرتاؤں پر بھاجپا کا دلال کہتا ہوئے ہنگامہ کر دیا ہنگامے کے چلتے پرباری منطری بیچ میں بیٹک چھوڑ کر چلے گئے